سب سے پہلا کوئیشن ہے ہمارے پاس کہ یہ کیٹ کیلسی وائرس کے بعد انفیکشن کے بعد بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے تو اس کو موٹا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا اس کو چیز دے سکتے ہیں تو کیلسی وائرس کے بعد کیٹس دیفینیلٹی ویک ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلے اس کے موہ کے اندر ہلسرز ہوتی ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ چکی ہوتی ہیں وائرس کے اوپر ہوتی ہیں انٹیبائٹکس لے رہی ہوتی ہیں اسٹریس ان کے اوپر ہوتا ہے بہت زیادہ بوڑی مسل ویسٹنگ ہو جاتی ہے کیٹ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں تو اس کو ریکاور کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی اچھی کوالٹی کی فوڈ دیں اگر تو آپ اگر میں اس کو چکن مکرہ دیتے ہیں تو آپ اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں برٹ اگر زیادہ پریفری بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن کے اندر کیٹ کو آپ رویل کینن کے اوپر ٹیسٹ ہو دی وائلڈ اس طرح کی جو اچھی فوڈ ہیں ان کے اوپر شفٹ کر دیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ اپنا مسل ماس ہے وہ دوبارہ گین کر لیں اس پورے پروسس کے درمیان میں آپ کو کچھ ملٹی وائٹیمنز وغیرہ بھی اس ساتھ اس کو ایڈ کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ اس کی ریکاوری کو فاسٹ اور انہینس کرتے ہیں جس میں بیو سیٹ آتا ہے ہائیٹرو ویٹ آتا ہے یہ ملٹی وائٹیمنز جو ہیں انیمل کی ریکاوری کو اس طرح کے وائلڈ انفیکشنز کے بعد انیمل کی ریکاوری کو بہتر کرنے میں ہیلپفل ہوتے ہیں اس طرح اس کے علاوہ بھی جتنے بھی کوئی وائلڈ یا بیکٹیرین انفیکشنز اگر کیٹ آپ کی اس سے ریکاور کر رہی ہے تو آپ یہ والے ملٹی وائٹیمنز یوز کر سکتے ہیں یا آپ کو آلیان ویٹیری جو فارمیسیز ہیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں یا وٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز پہ تاکہ آپ کو یہ ملٹی وائٹیمنز آپ کو آل آور دی پاکستان ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنی کیٹ کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیومن سائٹ کے کچھ ملٹی وائٹیمنز بھی آتے ہیں بڑا وہ ریکمینڈیٹ نہیں ہوتے بڑا اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان میں حرچ کوئی نہیں ہے بڑا زیادہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ کیٹ کو اس کے سپیسیفک ملٹی وائٹیمنز یوز کیے جائیں